پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالر موصول ہو گئے ہیں پاکستان نے رواہ ہفتے چینی بینک کو ایک ارب ڈالر کی آدائیگی کی تھی رواہ ماہ کے آخر تک دو ارب ڈالر رول آور ہونے کا بھی امکان ہے پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالر موصول ہو گئے ہیں پاکستان نے رواہ ہفتے چینی بینک کو ایک ارب ڈالر کی آدائیگی کی تھی رواہ ماہ کے آخر تک دو ارب ڈالر رول آور ہونے کا بھی امکان ہے پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان نے رواہ ہفتے چینی بینک کو ایک ارب ڈالر کی آدائیگی کی تھی رواہ ماہ کے آخر تک دو ارب ڈالر رول آور ہونے کا بھی امکان ہے پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالر موصول ہو گئے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان نے رواہ ہفتے چینی بینک کو ایک ارب ہزار ڈالر کی آدائیگی کی تھی موسیم لیگ نون کے جنرل کانسل اشلاس میں پارٹی کے عہدداروں کا انتخاب کیا گیا شہباز شریف آئندہ چار سال کے لیے نولی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں مریم نواز، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب ہوئی ہیں اسلام آباد میں مسلم لیگ جنرل کانسل اجلاس ہوا اجلاس میں پارٹی قائدین عہدداروں اور ورکرز نے شرکت کی جنرل کانسل اجلاس میں پارٹی عہدداروں کا انتخاب کیا گیا شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا آئندہ چار سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا مریم نواز کو چار سال کے لیے نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر منتخب کیا مریم مورنگزیر بلا مقابلہ سیکرٹری اطلاعات احسان نگوال جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اس سال جار کا صدر آور سیز اور بین الاقوامی امور کے لیے بلا مقابلہ انتخب کیا گیا ادا تارڈ ڈیپٹی سیکرٹری جنرل نون لیگ منتخب کیا گئے وزیر اطلاعات مریم مورنگزیر نے اجلاس میں قرارداد پیش کی قرارداد میں نو مئی کے واقعات کی مضمت کی گئی شہدہ پاکستان کی قربانیوں کو سلام مقبودہ کشمیر کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا قرارداد میں نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار اور شہباز شریف کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ الیکشن زیادہ دور نہیں انتخابات سے پہلے نواز شریف بھی پاکستان میں ہوں گے تبدیلی لانے اور دھمکانے والے آئے اور چلے گئے ہم آج بھی یہاں موجود ہیں اس کے اپنے ساتھی پارٹی چھوڑ گئے وہ جنرل کانسل اجلاس سے خطاب کر رہی تھی لوگوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو جیلوں میں ڈال دیا لیکن کیا کوئی جماعت چھوڑ کے گیا کیا کسی نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے ہم اپنی جماعت کو چھوڑیں کیا کسی نے کبھی یہ کہا کہ ہم سیاست چھوڑیں تو کتنی بڑی یہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قوت ہے کئی آئے دھمکانے والے تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے کبھی ان ماں کا اس کو خیال نہیں آیا آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو کہا کہ جا کے شہدہ کی یادگاروں پہ حملہ کرو الیکشن کا مرحلہ آنے والا ہے اس میں آپ کی قیادت گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد محمد نواز شریف صاحب خود کریں گے دن رات قوم کو بھاشن دیتا تھا آمانتداری کا آئیمانداری کا اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ کرپشن میں لتھڑا پڑا ہے پوری قوم کو اس کی کرپشن کی داستانیں اور کارستانی آپ سننے کو مل رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اس قوم کا ماضی تھی اس قوم کا حال ہے اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کا مستقبل رہے گی اور سینٹ نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں مزید ترامیم کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بل کی مخالفت کی ہے جبکہ سینٹ میں چیمین ڈیپڈی چیمین اور سینٹرز کی تنخواہوں اور مراد سے متعلق تین الہدہ الہدہ بلز بھی منظور کر لیا گئے ہیں اسلام آباد سے تیار کردہ یہ ریپورٹ دیکھئے منتخب رکن کی ناہلی اب تاہیات نہیں صرف پانچ سال ہوگی پولنگ ڈی مقرر کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو ہوگا سینٹ میں بل منظور سینٹرز نے اپنی تنخواہوں مراد بڑھانے کے بل کی منظوری بھی دے دی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس میں سپلیمنٹری ایجنڈا پیش ہونے پر اپوزیشن نے شو شرابہ کیا ڈاکٹر شہزاد وسین بولے یہ اقدام ایوان کو بلڈوز کرنے کے مترادیف ہے وزیر ممولگر شہادت اوان نے الیکشن ایک دوہزار ستارہ میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا جو کسل تیرائی سے منظور کر لیا گیا الیکشن ایک سیکشن ستاون میں ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا آئین میں جس جورب کی سزا کی مدد کا تائین نہیں کیا گیا وہاں نہاہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت کے فیصلے آرڈر یا حکم کے تحت سزا یا ہفتہ شخص فیصلے کے دن سے پانچ سال کے لیے نہاہل تصور ہوگا آئین کے آرڈکل باسٹ کی کلاس ون ایف کے تحت پانچ سال سے زیادہ کی نہاہلی کے سزا نہیں ہوگی سزا کی مدد مکمل ہونے پر متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی سملی کا رکن بننے کا اہی اور جماعت اسلامی نے بل کی مخالفت کی ایوان نے چیئرمن، ڈپٹی چیئرمن اور سینیٹرس کی تنخواہوں اور مرات سے متعلق تین الگ الگ بلز بھی منظور کر لیے بعد ازاں اجلاس سنوار کی سپہر تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا سپریم کورٹ میں ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کانون کے خلاف کیس پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے دورانے سمات چیف جسس نے اٹرنی جارنل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اصل سوال کی طرف ابھی تک نہیں آئے نظر سانی کا اختیار بڑھانے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈز تو بتائیں اسلامباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے نظر سانی اور اپیل میں فرق ہوتا ہے عدالت عظمہ ون ایٹی فور تھری میں ریمیڈی کو ویلکم کرے گی مگر یہ احتیاط سے ہونی چاہیے چیف جسس پاکستان چیف جسس عمر عطابندیال کی سربراہی میں تین رکھنے میچ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کانون کے خلاف کیس کی سامات کی اٹونی جنرل نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک فریقین کو اپنا کیس پیش کرنے کا پورا موقع ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نظر سانی کا دائرہ کار محدود رکھا ہے آرڈیکل ون ایٹی فور تھری میں سپریم کورٹ برائے راست مقدمہ سنتی ہے اس لئے اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے نظر سانی کا دائرہ وسیع ہونے سے فریقین عدالت کو پوری طرح سانی ہی رہتی ہے اسے اپیل کا درجہ تو پھر بھی نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اپیل میں کیس کو دوبارہ سنا جاتا ہے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم ون ایٹی فور تھری کے خلاف کسی بھی ریمیڈی کو ویلکم کریں گے اگر اس کو احتیاط کے ساتھ کیا جائے سوال یہ ہے نظر سانی کس بنیاد پر ہونی چاہیے اور کراچی کے میئر ڈیپٹی میئر کی کامیابی کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ کے تمام بلدیاتی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت حلی رانہ ہونے والے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے کراچی کے میئر ڈیپٹی میئر ٹان کمیٹیوں کے چیئرمین اور وائز چیئرمین کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے سندھ بر کے بلدیاتی حلقوں ڈسٹرک کانسل کے چیئرمین وائز چیئرمین ٹانز کے چیئرمین وائز چیئرمین مینسپل کارپریشنز کے چیئرمین وائز چیئرمین اور مینسپل کمیٹیز کے چیئرمین اور وائز چیئرمین کے سرکاری نتائج کا بھی اعلان کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی چھپن سال بعد کراچی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابری ہے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے بیریسٹر مرتضی بہاب میئر کراچی جبکہ سلمان عبداللہ مراد ڈپٹی میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں میئر اور ڈپٹی میئر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے چودہ ٹانز میں چیئرمین کی نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کی ہے جماعت اسلامی نو ٹانز میں کامیابی حاصل کر کے دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابری ہے پاکستان تحریک انصاف نے چار جبکہ دو ازاد امیدواروں نے ٹانز میں چیئرمنشپ کی نشست حاصل کی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق بیریسٹر مرتضی بہاب سلمان عبداللہ مراد اور کامیابی حاصل کرنے والے دیگر ٹان چیئرمن اور وائس چیئرمن انیس جون کو اپنے احدوں کا حلف اٹھائیں گے دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کا کہنا ہے کہ میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی کراچی میں ریلی سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پیبلز پارٹی کی بی ٹیم بنا رہا ہمارے اکتیس لوگوں کو اغواہ کیا گیا ان کے ایوان میں نہ ہونے کی نشاندہی پر لاعلمی کا اظہار کیا گیا معاملہ اسی بھی کے سامنے رکھیں گے انصاف نہ ملا تو عدالت جائیں گے پورے نقشے کے مطابق کام کرتا رہا میں نے پیڈ داکا پر پر رہا اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت جماعت اسلامی کو انہوں نے ہرایا الیکشن کمیشنر سن جھوٹ پول رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے کوئی درخواست نہیں دی ہم نے درخواست دی دی تحریر میں موجود ہے ورسپ کے ڈیپ اور وقت میں موجود ہے کہ جو لوگ لا پتا ہیں انہیں حاضر کیا جائے الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور ان کو کونسل ہال میں پیش کیا جائے لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا انشاءاللہ تیسری بات یہ ہو گئی کہ وہاں سے ان کو شکست ہوگی کراچی سے سمندری طوفان بیپر جو ایک کا خطرہ چل گیا ہے سمندری طوفان راف اف کچھ میں مزید شمال مشرق کی طرف بڑھ گیا ہے طوفان مزید کمزور ہو کر آئندہ چوبیلز کھنٹے تک ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا محکم موسمیات سمندری طوفان بیپر جو ایک آبدین سے فاسٹ لائک سو ستر کلومیٹر ہے کیٹی بندر سے تین سو کلومیٹر ہے کراچی ہیدر آباد ٹنڈو محمد قان ٹنڈو علیہ شہید بین ازیر آباد اور سانگر میں آج بارش کا امکان ہے تو وہی بدین عمرکوٹ اور تھر پارکر میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا محکم موسمیات کے مطابق آزاد جمہو کشمیر میں اقتدار کو نچلی سطح تک لانے کے لیے منتقب کانسلرز کو اختیارات کی منتقلی کا عمل مکمل رک گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اکبا سپریم کورٹ آف آزاد جمہو کشمیر کی ہدایت کے مطابق آزاد جمہو کشمیر میں اکتیس سال بعد بلدیاتی انتخابات کا عمل پر امن بحول میں مکمل ہوا چار ماہ گزر جانے کے باوجود پینتیس سو سے زائد کانسلرز آج بھی اختیارات نہ ملنے کی وجہ سے بیچینی کا شکار ہیں حکومت ازاد کشمیر اور جتنے بھی ترکیاتی ادارے ہیں وہ اگر اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کرتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادی ہے پورے ازاد کشمیر کے لوکل بارڈیز کے جتنے بھی ہمارے منتقب نمائندگان ہیں پینتیس سو کے لگ وگ لوگ ہم سب ایک پیج میں ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے جس کو یہ ازادی کا بحث کم کہتے ہیں اگر یہاں پہ بنیادی جمہوریت نہیں ہوگی اور لوگوں کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے تو پھر اس پار کی ازادی کا دعویٰ کیا مانی رکھتا ہے سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں کو فعال کر کے عراقین قانون ساز اسمبلی ٹوٹی نلکے اور خمبے کی سیاست سے باہر نکل کر قانون سازی پر توجہ مرکوز کریں ازاد جمہور کشمیر میں بلدیاتی انتحابات کے ذریعے منتخب کونسلرز کو مل کر ایک نوے کی بحالی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا تاکہ بلدیاتی انتحابات کے سمرات عوام تک پہنچ سکیں بہت سر تحقیقاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ تین دہیوں کے دوران آزاد کشمیر کے ہزاروں گلی محلے کے ترکیاتی منصوبے صرف فائلوں تک محدود ہیں خیبر پختونخواہ کے آئندہ مالی سال بجٹ سے متعلق معاملات تیہ نہ ہو سکے وفاق کی جانب سے ادم دلچسپی کے بعد مایوس ہو کر نگران حکومت نے خود ہی بجٹ کی تیاری کا عمل شروع کر دیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں پشاور سے آمیر جمیل کی رپورٹ میں خیبر پختونخواہ کے نگران صوبائی حکومت کو آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مشکلات کا سامنا ہو گیا وفاق نے نگران حکومت کو بے رخی دکھا دی وفاق کے ذمہ واجب الادا رقم کی وصولی کے لیے نگران وزیر اعلیٰ گزشتہ تین دن تک وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وفاقی وزیر نے نگران وزیر اعلیٰ کی فون کال یا پیغام کا جواب دینا گوارہ تک نہیں کیا ذرائع کے مطابق وفاق سے مایوس ہو کر صوبائی نگران حکومت نے خود سے ہی بجٹ کی تیاری کا عمل شروع کر دیا محکمہ خزانہ نے کیپرا آپاشی صحت ریوینیو بلدیار اور دیگر محکموں سے تفصیلات طلب کر لی ہیں جبکہ صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کرنے کے لیے محکمہ انتظامیہ کو مراسلہ ارسال کیا جائے گا نگران صوبائی کابینہ چار ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے گی خیبر پخت انخواہ کے وفاق کے ذمہ پانچ سو ارب روپے سے زائد رقم مختلف مدوں میں واجب الادہ ہے اور ناظرین ناکس انتظامی امور کے بعد پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی مالی بہران کا شکار ہو گئی کمپنی کو ایک سال میں ایک سو دو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے پل وصولیوں اور ریکووریز میں ناکس کار کردگی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے مالی امور مزید خراب نقصان ایک سو بیس ارب روپے کی سطح پر پہنچ گیا اسطاویز کے مطابق پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو گزشتہ سال کے مقابلے میں نقصان میں اسی ارب روپے کا اضافہ ہوا ایک سو اکتر ارب روپے کے نادہندہ گان ہے جبکہ حکومت سے بھی سبسیڈی کے لیے مختص بیالیس ارب روپے لینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی کو باون فیصد ملازمین کی کمی گوی سامنا ہے صورتحال بہتر نہ ہوئی تو دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس تک لائن مینز کو ٹرین کرنے والے لوگ بھی دستیاب نہیں ہوں گے پیسکو خراب تقسیمی نظام کے باعث یومیہ دو سو میگا وارٹ بجلی استعمال ہی نہیں کر پاتا اسی طرف مہنگی بجلی کی خریداری قیمت میں اضافہ اور نقصان کا سبب بنا ہے ملک میں ہوشربہ مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے بجٹ کے بعد بھی مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک ہفتے میں صرف چند اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں کمی ہوئی لیکن زیادہ اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ہی ریکارٹ کیا گیا ہے مزید جانیں گے اسلامباد سے مدسر علی راناکس ریپورٹ میں بجٹ کے بعد بھی عوام ریلیف کے لیے منتظر ہیں مہنگائی میں مسلسل اضافے نے عوام کی گزر بسر مشکل بنا دی ہے ریلیف کم جبکہ تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں روان ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ دو فیصد اضافہ ریکارٹ کیا گیا چینی پانچ روپے بیس کلو آٹے کا تھیلہ چوالیس روپے اسی طرح دہی تین روپے سولہ پیسے اور دودھ میں ایک روپے ستاسی پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا ایک ہفتے میں دال ماش پانچ روپے باسٹھ پیسے فی کلو گرام مہنگی اور لیسن ایک ہفتے میں تین روپے تیراسی پیسے فی کلو مہنگا ہوا ادارہ شماریات کے عداد و شمار کے مطابق حالیہ ہفتے بیف تین روپے چودہ پیسے مٹن چار روپے ستاسی پیسے فی کلو گرام مہنگا ہوا اس کے علاوہ آلو چاول نمک سمیت دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوئی اسری جانب بارہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی بیاز پانچ روپے پانچ پیسے انڈے بارہ روپے اکتر پیسے فی درجن سستے ہوئے حالیہ ہفتے دال مونگ پانچ روپے چون پیسے دال چنا تین روپے انسٹھ پیسے فی کلو اور زندہ مرگی پانچ روپے چودہ پیسے فی کلو گرام سستے ہوئی ایک ہفتے میں بیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا